مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹ خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے اوپر آنے والے لوگ صفحہ انتخابات میں کانگریس پارٹی کو پتہ ریلائے شاہنید آباد میں نخاط عمل میں لائے گے روڈ شو ورنہرو پارک پر خیام عمل میں لائے گے کارنر بیٹنگ ریسی ایم ریون رڈی کا خطاب ریاستی مزریعالہ انمولہ ریون رڈی کے جل سیاں میں عوام کی قصید دادنے کی شرکت خودہ انمولہ سترشن ریڈی وہ روری انمولہ اوپتی ٹی نظام بات آربان ایملسی محمار گارڈ پارک ایناڈ اور مر کانگریس انتخاب متعلق سنیل ریڈی بینے ریڈی کے زیر احتمام منعقدہ جل سیاں میں عوام کی قصید دادنے کی حصہ گارڈ طبقے مطاری تاثم دوسری مطالقہ مسائل حال کرنے کے شہر کے کونٹشن ہوارے مناقضہ گارڈ طبقے کے خصوصی ملاقات پروگرام میں کانگرس ایم پی مدوار ٹی جی ورنڈی و ایم ایل سی محش کمار گوارڈ نے کیا اضحاد آرمان پور جکسیار بھی نظام آباد بی آر ایس ایم پی مدوار باجیڈی گوورنڈر نے انتخابی مہم ترشیرگاہ کیا انہیں خان کولی کی اٹھالیت گھنٹے خبل پلک ایس ایم ایس کی ترشیر پر پابندی لگانے کا ذل نظام آباد انتخابی ریٹانک اہددار پور کلیکٹر راجی گاندی حسنس نے کیا اعلان کانگرس و بی جی پی کے دھوکہ دہی پر مبنی دیکھونات پر اعتماد نہ کریں پالکنڈا ایم ایم ایل پریشان گھنٹی کے امراہ ایڈیتنا مبسکر پالکنڈا میں انتخابی مہم ترشیر قومی آر ایس ایم پی مدوار باجیڈی گوار کرنے کیا انہیں خان امبرت خبروں کی تفصیل کی جانت چیف منسٹر ریون رڈی کے روشو کو کامیاب بنانے کے لیے کانگرس ارکیاتی خائد ڈیویزن نمبر 29 ایم ای خدیر نے اپنے حامیوں کے امراہ بائیک ریالی کے ذریعے کی جل سیام میں شرکت دل نظام آباد میں انتخابی مہم کے لیے ریاستی وزیراعلا ریون رڈی کی آمد کے موقع پر کانگرس ارکیاتی خائد ام ای خدیر ڈیویزن نمبر 29 مجاہد نگر کی جانت سے بائیک ریالی کے ہمراہ اس روڈ شو میں شرکت کے اور کانگرس کی مقبولیت کے لیے کام کرنے اور کانگرس کو اس انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے کام کرنے کے اپنے حامیوں کو ہدایت دی اس موقع پر ان کے ہمراہ عبدالشکل پہیم شفی عرفان عمران اجاز رزوان وہ تیگر موجود تھے تلنگنہ کے آزمین حج کا پہلا خافلہ روانہ دو سو تریسی حاجیوں کو نام پلی سے کیا گیا روانہ تلنگنہ کے دو سو تریسی آزمین حج کا پہلا خافلہ چانچنبے کو حج حاج نام پلی سے روانہ ہوا پہلے خافلے کی روانگی کے موقع پر حج حاج میں ایک تقریب منعقد بھی جس میں مفقر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعی جامعی نظامیہ نے کہا کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے جو ہر مسلمان صاحب استعاد پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہیں آزمین ایام حج کے دوران اپنے لمحات کو قیمتی بنائے فضول یاد سے اعتراض کرے ایسے لمحات زندگی میں بار بار نہیں آتے تلنگنہ کے آزمین حج مدینہ منورہ میں روزہ خدس کی حاضر سے مشرف ہو کر حج کی سعادت حاصل کریں گے انہیں یہ خصوصی سعادت نصیب ہونے والی ہے کہ ان کے حج کا احرام مدینہ منورہ سے باندھر جائے گا اسلامی طارق پر نظر ڈالی جائے گی تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا پہلا حج مدینہ منورہ سے کیا گیا نظام آباد پرخی بہران پر چیف منسٹر ریوند ریڈی سے سینئر کورپیٹر امی خدس کی محسن نمائدگی چیف منسٹر ریوند ریڈی نظام آباد پارلیمانی کانگرس امید وار مسٹر ٹی جی ونڈی کی انتخابی مہم کے سلسلے میں روڈ شو اور نیرو پارک نظام آباد پر منخضہ کانر میٹنگ میں افوام سے خطاب کے بعد نظام آباد سینئر کورپیٹر امی خدس نے نظام آباد شہر بل خصوص بلدی ٹیزر نمبر اٹھاون کی تجارتی مراکز نیرو پارک بودن روڑ آدم روڑ احمدی بازار برکت پورا لائن گلی دھارو گلی بڑا بازار علاقوں میں برخی بہران اور آئے دن برخی مستدی سے ہو رہی افوام مشکلات پر مشتمل ایک تحریری آداز چیف منسٹر ریون ترڈی کو پیش کرتے ہوئے برخی بہران پر خواب پانے اور برخی منخطہ ہونے کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ٹرانس کو انجینئرز و حدداروں کو ہدایت دینے کی اپیل کی سینئر کورپیٹر امی خدود جو چیف منسٹر ریون ترڈی کے روڈ شو پروگرام اور گاڑی کے جلوس میں شامل تھے اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے برخی بہران کے سلسلے میں محسن نمائندگی ملے صدر شنڈی اردو اکیڈمی چائرمن تاہر بن حمدان بھی موجود تھے حافظ محمد توفیق مدرسہ فلاحہ دارہ نندی پیٹ کو تکمیل حفظ پر اور حافظ محمد عمر کو دیوبان میں داخلے پر مبارک بات قرآن مجید اللہ کا وہ کلامیں جس کو پڑھنے پر فرشتے خادی نہیں مگر ہم پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور پڑھنے کی طاقت دی ان خیالات کا اظہار نندی پیٹ میں مدرسہ فلاحہ دارہ ان کے ایک طالب علم حافظ محمد توفیق سلمہ کے تکمیل حفظ پر مفتی عبد الماجد خاصمی ناظم تاریمہ دارلم سعیدیاں نظام بادنی کرتے ہوئے کہاں کہ حافظ خوران بننا گویا حفاظت خوران کا ایک حصہ بننا ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے علمہ انور شاہد کشمیری علیو رحمہ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہاں فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ خوران مجید پڑھ سکے اسی وجہ سے جہاں کہیں تلاوت خوران ہوتی ہے وہاں خوران سننے کے لئے فرشتوں کی قدار لگ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ روایت حدیث کے مطابق فرشتے خوران پڑھنے والوں سے اتنے خریب ہو جاتے کہ ان کے ہوتوں کے پاس اپنا مو لگا دیتے ہیں اس موقع پر مولانا عبدالخیم شاکر الخاسمی جنرل سیکریٹی جمع تلمہ امام و خطیب مسجد اسلامی ہے وہ خادم دارلم سعید یعنی طالب علم اور ان کے والدین وہ اہل خاندان اساتذ اکرام وہ مدرسہ پلاہ دارہ ان کے ذمہ داران کو مبارک بات دیتے ہوئے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ عظمت خوران اپنے اور اپنی نسلوں کے دلوں میں پیدا کرے خوران سے اسی محبت اور عظمت کے پیشنز آج یہ دعوت تھی وہ دعائی نشست مناخت کی گئی ہیں مولانا ابرار خاسمی نے بھی حافظ عبد الرشید حافظ عمران مفتی فیاض مولانا فیروز وہ جملہ مسلمانہ نندی پیٹ کو دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بات پیش کی مولانا مذر خاسمی نقش بندی کو رٹلا نے آخری رکو سن کر پہلا رکو پڑھایا اور دعا فرمائی نیس مدرسہ فلاہ دارین کی ترخی کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا مفتی فیاض نے اس بات کی صراحت کی کہ گزیشتہ ایک سال تنظیمی جائزے کی وجہ سے مختلف اعتبار سے ہمارے مدر سے فلاہ دارین میں بہت کچھ تبدیلیا اور تعلیمی ترخی ہو رہی ہیں جس پر ہم ممنون و مشکور ہیں حافظ توفیق کے سرپرستوں کی جانب سے مہمان علماء قرام کی تہنیت بھی کی گئی ایشیا کے عظیم اسلامی یونیورسٹی دارلم دیو بند کے دورے حدیث میں داخلے پر حافظ محمد عمر ساکر نارمر کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے علمی ترقیات کے لئے دعا کی گئی چونکہ ہزارہ طلبہ میں انتخاب ہونا یخنین کے سعادت مندی کی بات ہے اور طالب علم محنت کا غماز ہے نظام آباد کی ترافک ناف رنگ روڑ کا خیام عمل میں لانے کی رورہ لے ملے ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی نے سی ایم ریوند ریڈی سے کی اپیل حالقے میں واقع ٹوئنٹی ون پیکیج پرانہ ایتا چے والا پروجیکٹ کو مکمل کرتے ہوئے شہنیزاں آباد کی ترافک ناف رنگ روڑ کا قیام عمل میں لانے کیلئے رورہ لکنس ملی ریکولہ پلے ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی نے سی ایم ریوند ریڈی سے اپیل کی اور اس کے علاوہ پرڈو ارازیات سے مطالقہ مسئل کو حل کرنے کی خواہش کرتے ہوئے قصانوں پر لگائے گئے مخدمات کو ہٹانے کا اظہار کیا اس مہا کی تیرہ تارخ کو پارلیمنٹ انتخابات کی پولنگ منعقد ہونے کے پیشنزار ارہتاریز گھنٹے سائلنس پیریٹ روپے عمل میں لانے کا نظام آباد پارلیمنٹ حلقے ریٹاننگ اہددار کو کلیکٹر راجیو گاندی حنمنتو نے کیا اظہار نظام آباد پارلیمنٹ حلقے ریٹاننگ اہددار کو کلیکٹر راجیو گاندی حنمنتو نے کہا کہ سائلنس پیریٹ کے تحت اس مہا کی گیارہ تارخ ساپہت چھ بجے سے تیرہ تارخ کے ساپہت چھ بجے تک کسی بھی خسم کا خابر اعتراض وہ سیاسی مواد پر مجتمع مختصر پیغامات وہ ایس ایم ایس پر ایکشن کمیشن کی جانب سے پابندی آیت کر دی گئی ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پولنگ سے خابل ارٹالیس گھنٹے سائلنس پیریٹ میں کوئی بھی سیاسی ایس ایم ایس نہ بھیجنے کی طاقت کی کلیکٹر نے کہا کہ سوشل میڈیا کے تحت موصول ہونے والے ایس ایم ایس کی جانش پر تال کی جائے گی وہ سائلنس پیریٹ کی مدد کے دوران امتنائی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خابل اعتراض ایس ایم ایس اور سیاسی ایس ایم ایس دھیجنے کی صورت میں آئی پی سی کے تحت افوامی نمائندگی ایکٹ انیس سو اکاون اور انتخابی ذابطہ اخلاف انیس سو ایک سیٹ کے تحت جاری کردار تجاوید و حکمات کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا اظہار کیا آنے والے پارلمن انتخابات میں کانگرس پارٹی کو فتح دلانی کی افوام سے پیر شہر نظام آباد میں انہیں خات عمل ملائے کے روڈ شو کے بعد نحر پارک پر خیام عمل ملائے کے کارنر میٹنگ سے سی ایم ریوند ریڈی کا خطاب آرمرزل نظام آباد کے مرکز بر برودے چارشمہ ساہ پاہر انہیں خات عمل ملائے کے روڈ شو میں سی ایم ریوند ریڈی نے شرکت کیوں کہا کہ شہر نظام آباد میں گورنمنٹ انجینئرنگ کو ویمنز ڈگری کالج کے لہوا رنگ برور کا خیام عمل ملانے کی ذمہ داری لینے کا انہوں نے اظہار کیا اور شہر کو سمارٹ سٹی بنانے کے لیے خصوصی دلچسپ بھی لی جائے گی اور انتخابی کورٹ کے مکمل ہونے کے بعد آرمر منسپل کورپیشن دفتر کی عمارت کے لیے سولہ کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لائے جائے گی سی ایم نے کہا کہ جات پسند لاونیاں کی جانب سے ان کے علم میں لائے گی مسائل کو فیل فور حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا تیخون دیا انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی تیرہ تارک کو مناخت ہونے والے پارلیمن انتخابات میں کانگریس پارٹی کی حق میں ووڈی کر کانگریس سنپر مدوار ٹی جیوانڈی کو بھار ایک سیرے سے پتہ دلان کے ابواام سے اپیل گی کانگریس پارٹی کی حق میں ووڈی کر کانگریس کانگریس پارٹی کی حق میں ووڈی کر کانگریس اخلطی خائد شیخ پاشا نے کانگریس پارٹی کارکون کے ہمراہ موٹر سائیکل ریالی نکالی موٹر سائیکل ریالی کے ذریعے بڑے بیمانے پر بچگوندہ کے مختلف مقامات پر انتخاب مہم چلائی موٹر سائیکل سوار خائدی نے ہاتھ کے نشان کو وڈے کر زہراباد پارلمنٹ کانگریس پارٹی مدوار سورش شیٹکر کو بھار ایک سرے سے کامیاب کرنے کی عوام چپل کے اخلطی نوجوانوں نے اس بائیک ریالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس موقع پر ملک آجن، اپا شیٹکر، راجو شیٹکر، شیخ جعفر، اے سورے، شیخ شاویس ساحل کے علاوہ دیگر موجود تھے نزاہ آباد کے پارلمانی حلقے آزاد امیدوار کیتراجی پریشانت نے اپنے انتخابی مہم کے دوران جگتیال میں صحافتی نشے سے کیا خطاب پارلمانی حلقے کے آزاد امیدوار نزاہ آباد کیتراجی پریشانت انہوں نے کہا کہ میرا مقصد لڑنے کا ایک ہے ہر گھر میں ایک جواب اور مفت تعلیم طلبہ کے لیے دو ہزار پہنہ پینشن اور ان کے لیے مکمل تاؤن اگر ہم اپنے نزاہ آباد کی ترخی چاہتے تو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کو اختدار میں آنا چاہیے نوجوان لیڈروں کو ترخی کی اہمیت کے لیے آنا چاہیے اسی اسٹی بی سی اخلطی درجوں کی فیرس اور رحمین ذاتوں کی ترخی کے لیے سرکاری نوکری فراہم کرنا چاہیے پارلیمنٹ حلقے کے عوام نزاہ آباد بودھن آرم اور بالکنڈا کوریٹلا جگتیال کے تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں بلون کی نشان کو وڈے نشان کو وڈے پوروکا نمسکارا ملو نا پیر پرشان کتراجی نینو چیسی نیزامباد جویلہ جکران پیل ماندلم کولپیاک بریاں ممنونچ چی اوچچی نیزامباد پارلیمنٹو سفصندر عبیددگا پوٹی چیڑا مجرورتون دی 2.24 جلو جرگیٹا ٹوانٹی منا لوگ سبا پارلیمنٹو نا موکھیا اوددےشم ای ننی کللو پوٹی چیڑا نکی گل منا لوگ سبا پوٹی چیڑا نکی گل کانگریز بھاچپا کے دھوکہ دہی پر مبنی تیخونات پر انتماد نہ کرنے کا بیار اس ایم پی مدوار باجیڈی گووردھنے کیا بالکنہ میں نے ویملہ پریشان فریڈی کیمرا بیار اس ایم پی مدوار باجیڈی گووردھنے ارگٹلا مبکال مینڈورا بالکنہ منڈلوں میں بروزے چانشمہ انتخابی مہم ترشکہ نے خاتمل ملایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریز چھے زمانتوں کی نام سے دھوکہ دیا باجپا ہلڈی بوٹ کے نام پر کسانوں کو بے وخوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کانگریز کی چھے گارنٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی مکمل طور پر روبی عمل میں نہ لانے پر برہمی چوتائی اور اس کے علاوہ کنٹل دھان کی ذاخرے کو پانس روپے بونس و رائط بندو کے رقم میں اضافہ اور خال کی کسانوں کو پرنہ ہزار روپے روبی عمل میں نہ لانے کا انہوں نے اظہار کہ انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخاب آپ نے بی آرہ سیمپیو مدوال باچھوٹی کو وردن کو بھاریک سیرے سے فتح دلانے کے افوام سے پیل گئے پورلو سرن لے کونڈے پورلو گوڑا وستہ ہوننے چھے رنو اینڈی پوتہ ہوننے پورلو اینڈی پوتہ ہوننے نیل لے کھا یہ ونڈی گوڑا جربتہ ہوننے اینڈی لے کالا ہونڈا واغذہ کاؤں اون نذی مینر ان்னு کن نوی مینر نمی نوی مینر آہ مہاتر لنمی ید ایت میک وستث دن کنمو ابھی کودا اوک کٹ کودا رعالی ہے چاہلا مہاتر ج resolve رونڈو ایل رูپாதி نال جے استمہ நرو پینچن کلام بانگارم استمہ لیکن مختلف پرتی آڑپیٹ quote rنڈو ایت ماندل روپाल استمہ رائد்دلیک رونڈو ایتش لیکن znہ زلے بی جے پی صدا دنیش کلچاری کی اپیل کے مطابق بی جے پی خائدی نے بی جے پی ایم پی مدوار ڈی آر وین کی حمایت میں گھرگر انتخابی مہم تشریر کا کیا انہیں خواہد زلے بی جے پی صدا دنیش کلچاری کی اپیل کے مطابق تیسری بار موڈی کو وزیراعظم بنانے کی مقصد کے تحت بی جے پی ایم پی مدوار ڈی آر وین کو بھار ایک سرے سے فتح دلانے کے لیے ڈیویزن نمبر ایک خانہ پور میں گزیستہ شاہب گھرگر انتخابی مہم تشریر عمل میں لاتے ہوئی مخامی عوام کو وزیراعظمی نریندر موڈی کے قیادت میں مرکز حکومت کے جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی عوامی فلاو بہبود اسکیمات کے تعلق سے آگاہی فراہم کی اور وزیراعظمی نریندر موڈی کے قیادت میں مطالف کے گئے پی ایم جے پردھان منطری کے سان سمان اجولہ جندھن یوجنا آئیشمان بھارت پردھان منطری آواز یوجنا کے علاوہ سکنیا سمریدی یوجنا اٹل پنشن یوجنا وہ دیگر اسکیمات کے تعلق سے وضاحت کے وانے والے پارلیمن انتخابات میں بی جے پی ایم پی مدوار ڈی آر وین کو بھار ایک سرے سے پتہ دلانی کے عوام سیپیل کی اس انتخابی مہم ترشیر میں بی جے پی کارکران ڈراما کرشنا سریکان گنیش دھن راچ سائی کمال سمپت محشوت دیگر نے شرکت کی باسر منڈل کی کانگرس پارٹی صدار ایم رمیش کے ذریع احتمام عادل آباد ایم پی مدوار اے سگنکہ کی حمایت میں انہو کی طرح سے انتخابی مہم ترشیر کا کیا گئے نخات باسر منڈل کی محام پر آدل آباد ایم پی مدوار اے سگنکہ کی حمایت میں منڈل کانگرس پارٹی صدار ایم رمیش کے ذریع احتمام انہو کی طرح سے انہو کی طرح سے انہو کی طرح سے احتجاجی مہم ترشیر کا نخات عمل میں لاتے ہوئے آنے والے پارلیمن انتخابات میں عوام اپنا قیمتی ووٹ آدل آباد ایم پی مدوار سگنکہ کے حق میں دے کر بھاری اکسی ریستے فتح دلانی کی اپیل کی اس پروگرام میں بی سی سلسدار جنگم رمیل سنجیو راور رامہ داس پی تلسی رام ہنمن گونڈ وہ دیگر نے شرکت کی مارکرون منڈل کے مقام پر مختلف پارٹیوں سے تعلق اکنے والے خائدی نے آرمور کانگریس پارٹی انچارج پی وینے ریڈی کی زیر نگرانی میں بودھا نمیلے سدرشن ریڈی کے ہاتھوں کانگریس پارٹی میں کی شاملیت حاصل مارکرون منڈل کے مرکز پر مختلف پارٹیوں سے وابستہ خائدی نے آج آرمور کانگریس پارٹی انچارج پی وینے ریڈی کی زیر احتمام بودھن رکھنے سنبھلی پی سو درشنریڈی کے ہاتھ ہو کانگریس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے والوں کو پارٹی کا کھنوہ پہنہاتے ہوئے پارٹی میں مدل کیا گیا بات سزا انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے انتخابات کے موقع پر دیئے گئے تیخونات کو مرحلی بار ترخیصی کامیابی کے سات روبی عمل میں لاتے ہوئے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق اچنے والے عوام کو گیارنٹیس کی مات کے سمرار سے فیضیاب کیا جانے کے باعث مختلف پارٹیوں سے تعلق اکنے والے خائدین و کرکنان کی تحسیت اداس جوہ دا جو کانگریس پارٹی میں شاملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں روبی عمل میں لائے جانے والی گیارنٹیس کی مات کے سمرار سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی خاطر کانگریس سے ہی ترقی ممکن ہونے کا بودھن شہر میں انہیں خاطر ملائے گے انتخابی مہم تشریر سے ریاستی اردو اکیڈمی چارمن تاہر بن حمدان نے کیا اظہار بودھن شہر میں ایمیل ایپی سودہشن ریڈی کے حکمات کے مطابق کانگریس ایمپی مدوان ٹی جی ون ریڈی کے حمایت میں ریاستی اردو اکیڈمی چارمن تاہر بن حمدان شہری صدار پاسشاہ مہین الدین وارکنگ پریسیڈنٹ حریقان چاری کے علاوہ خائدین کانسلر شرط ریڈی کے ذریعہ تمام وارڈ نمبر اٹھا امیڈکر کولن میں گھرگر انتخابی محیم تشریر عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو حکومت کی جانب سے عوام کی ترخی کے لیے روبی عمل میں لائے جانے والی گیارنٹی سکیمات کے تعلق سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اختدار پر آنے کے فوری بعد ابھی ہستم کے چھے گیارنٹی سکیم کو مدحلی وار ترخی سے روبی عمل میں لاتے ہوئے مستخف افراد خاندان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور ماں باخر گیارنٹی سکیمات کو انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد روبی عمل میں لانے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے پارلیمن انتخابات میں کانگرس ایم پی کے طور پر ٹی جی ونڈی کو فتح دلانے کی صورت میں حکومت کی جانب سے مدد اسکیمات کے سمراض سے مستخف افراد کو فیضیاب کرنے کے لیے کوشش کرنے کا تیخ ہون گیا اس پروگرام میں آنے والے پارلیمن انتخابات کے پیشنزر پولنگ مراکس کا ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار نے لیا جائزہ زلے نزاوں بعد سالورہ منڈل کی مخام پر انتخابات کے لیے کیے گئے انتظامات کا ایڈیشنل کلیکٹر کرن کمار نے جائزہ لیتے ہوئے سالورہ گورنمنٹ اسکول تگلی گورنمنٹ اسکول فتح پر گورنمنٹ اسکول کے علاوہ مختلف اسکولوں میں خیام عمل ملائے گے پولنگ مراکس کا معینہ کرتے ہوئے اہدیداروں کو مختلف ترجاویز دیں اس موقع پر ان کے ساتھ سالورہ منڈل ریوینیو اہدیداران کے علاوہ مختلف محکمی جات سے تعلق اکنے والے اہدیداران موجود تھے سالورہ دیہات میں کونگریس ایم پی مدوار ٹی جی ونرڈی کی حمایت میں کونگریس پارٹی خائدی نے گھر گھر انتخابی مہم تشریر عمل ملائی سالورہ دہات میں کانگریس ایم پی مدوار ٹی جی ونڈی کی حمایت میں کانگریس پارٹی سے تعلق اکنے والے خائدین وکار کنانے گھرگر انتخابی مہم تشترکہ نے خاتم ملاتے ہوئے مخامی عوام کو کانگریس پارٹی کی جانب سے انتخابات کی موقع پر دیئے گئے وعدوں کو مرحل وار تنخے سے نافذ کرتے ہوئے ہر ایک مستخفراد خاندان کو ان گارنٹی سکیما سے مستفد کروایا گیا انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے محلقش میں سکیم کے تحت خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی عمل میں لانے کے علاوہ پانس سو روپے میں گیس لینڈر کی فراہمی عمل میں لائے گئی اور تمام طبقہ سے تعلق اکنے والوں کو حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والی فلائی سکیمات کے سمراض سے فیضیاب کیا جارہیں لہذا آنے والے دینوں میں مزید ترخیاتی کاموں کے علاوہ نتنے سکیمات کو نافذ کرتے ہوئے عوام کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کی خواہش رکھنے والے افراد انخری منعقد ہونے والے لوگ سابہ انتخابات میں کانگریس کے حق میں ووٹے کر کانگریس ایم پی کے طور پر ٹی جی ونڈی کو بھارک سرے سے فتح دلانے کے عوام سے اپیل کی سابہ خار رہ رکھنے سملی باجڑی گووردھن کو نظام بات ایم پی کے طور پر فتح دلانے کے درپلی ایم پی پی نلہ حنومان تریڈی نے عوام سے کی اپیل زلی نظام بات ایم پی منڈل کے مخام پر مخامی ایم پی پی نلہ حنومان تریڈی نے بی آرس ایم پی مدوار باجڑی گووردھن کی حمایت میں انتخابی مہم تشریر کے تحت روزگار گارنٹی سکیم سے ملحقہ محضوروں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں سابقہ حکومت کے دور اختیار میں روبے عمل میں لائے چانے والی عوامی فلاہ و بہبودی سکیمات کی تعلق سے آگاہی فراہم کی وہ سابقہ حکومت کے دور اختیار میں نافذ کردہ فلاہ سکیمات جیسے کلینہ لکشمی اور شادی مبارک سکیم کے ذریعے سطح غربہ سے تعلق اکنے والے مستقی لڑکیوں کو شادی کے موقع پر ایک لاکھ اکسسولہ روپے کی مالی امداد حوالے کی گئے اور سابقہ وزیرالہ کی ایسی آر کے زیر خیادت ریاست تلنگنہ میں تمام طبخات کی ترخیقی سینکڑ و فلاہ سکیمات متعرف کی گئی جن میں رائے تو بندو رائے تو بیما مشن بھگی رتا کے علاوہ آسرہ پینشن اسکیم اور ڈبل بیٹر مکانات کے ساتھ ساتھ آٹو کارزانوں کے مالی امداد وہ دیگر کا آغاز کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کسانوں کی مالی امداد کے لیے رائے تو بندو اسکیم کو متعرف کیا گیا جس کی سارے ملک میں نظر نہیں ملتی تھی اور رائے تو بندو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے فیکر ارازی پر سالانہ دس ہزار روپے فراہم کیے گئے جس سے کسانوں کی زندگیوں میں کافی حد تک خوشحالی دیکھے جانے کا اظہار کیا لہٰذا آنے والے پارلیمن انتخابات میں عوام کی طرقے کے لیے کام کرنے والے حرکیاتی خائد بی آر ایس ایم پی مزوار باجیٹی گوردھن کو بھاریک سرے سے فتح دلانے کے پیل کے اس پروگرام میں درپلی ایم پی نلہ ساری کا ہنومن تریڈی تی آر ایس منڈل کے سابقہ صدر ہنومن تریڈی بی راجپال پروشر رام خائرین وہ دیکھوں نے شرکت کی بودھن پریس کلپ کی نمائندوں نے ایم پی پی بی ساویتری کے فراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ بودھن ایم پی بی ساویتری کے شہر مشہور ماروخ خائد بی راجشور کا گزشتہ پندرہ یوم خبل اچانک فوت ہونے کے تعلق سے حاصل کردہ تلاع کے فوری بعد بودھن پریس کلپ کی نمائندوں نے سالورہ میں ایم پی پی کے فراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا وہ اظہار تازیت پیش کی اس موقع پر ان کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہنا آتے ہوئے بھرپور ترخے سے خراج اخداد پیش کی گئی اس پروگرام میں جنرلسٹ جی گنگلو ونائک راج اے لکشمن امہ کانت رمیش افروز مقامی عوام بی گنگرام اے رمیش بی لکشمن سری کونڈا منڈل کے مخام پر بی جے پی ام پی مدوار دھارمپوری آرون کی حمایت میں سری کونڈا منڈل کے مخام پر سری کونڈا منڈل کے مخام پر بی جے پی صدار دنیش کولہ چاری نے انتخابی مہم تحشر کے تحت روزگار گارنٹی سکیم سے ملاحقہ محضوروں سے ملاقات کرتے ہوئے وزیراعظمی نرندر موڈی کے دور حکومت میں روبی عمل میں لائے جانے والے فلائس کی مات کی تعلق سے وضاحت کے وہ کرونا وبا کہہ کے دوران ملک عوام کو کرونا ویکسن دیتے ہوئے قیمتی زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کا اظہار ہے انہوں نے کہا کہ روزگار سے محروم خلیجی ممالک جانے والے نوجوان اپنے فراد خاندان سے دور رہنے پر کئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو بی جے پی کے اختدار پر آنے کی فوری بات ملازمت کی فراہمی عمل میں لائے جائے گی وزیراعظم نرندر موطی تیس سال کئی عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی خود کا ایک ذاتی گھر کی تعمیر عمل میں نہ لانے کا انہوں نے اظہار کے وانے والے پارلیمان انتخابات میں عوام اپنا قیمتی وٹ کو ضائع نہ کرے بلکہ سن سمجھ کر اپنے پسندیدہ امیدوار بی جے پی کے ام پی امیدوار درمہ پوری ارون کو وڈے کر بھارے ایک طرح سے فتح دلانے کے پیل اس پروگرام میں منڈا صدر راجشور رڈی، نکہ راجشور رامسوامی، رنجیت رڈی، سائی گوڈ، درپلی بابو راو، ایس گوپی، کے گوپی، سینر سیا، روی، بی جے پی پارٹی سے وابستہ خائد ان کارکنان و دیگر نے شرکت کی موسیقا تدادنی کی شرکت بودھن ایمیل سوداشن ریڈی رورال ایمیل بھوپاتی ریڈی نظام آباد تربان ایمیل سی محش کمار گوڈ بالکنڈا وہ آرمور کانگریس انچارج محتیالہ سنیل ریڈی وہ بینے کمار کے زیر احتمام انہیں خاتم ملائے کے جل سیام میں عوام کی کسی تدادنی کی شرکت آرمور شہ نظام آباد میں انہیں خاتم ملائے کے سی ایمیل ریون ریڈی روڈ شو سٹیٹ میٹنگ کامیاب بنانے کے لیے بودھن ایمیل سوداشن ریڈی ورورال ایمیل ڈاکٹر بھوپاتی ریڈی ایمیل سی محش کمار گوڈ وہ آرمور کانگریس انچارج وینے ریڈی کے علاقہ بالکنڈا انچارج محتیالہ سنیل کمار ریڈی کی جانب سے کی گئی کوشش کو مضبط ردعمل حاصل وہاں جس میں ان کی خیالت میں عوام کی کسی تداد حصہ لیتے ہوئے سی ایمیل ریون ریڈی کے روڈ شو کو کامیاب بنانے جسے کانگریس خیالت میں نیا جوش دیکھا گیا آرمور میں بی آرس ایم پی مدوار باجریڈی کو وردھنے زلے صدر و سابقہ رکنے سمبلی جیون ریڈی کے ہمراہ انتخابی مہم ترشیر کا انہیں خات امل ملایا آرمور شہر کے مرکز پر زلے صدر و سابقہ رکنے سمبلی جیون ریڈی کے ہمراہ بی آرس ایم پی مدوار باجریڈی کو وردھن انتخابی مہم ترشیر کے تحت آرمور شہر کے آلو روڑ گنڈلا سنگم سے گول بنگلہ تک پیدل یاترہ میں حصہ لیتے ہوئے کار کے نشان کو ووٹ دینی کی افوام سے اپل کی باتدہ خیام عمل میں لائے گئے پروگرام میں شرکت کس موقع پر ایم پی مدوار باجریڈی کو وردھن نے کہا کہ کانگریس کے دورے حکومت میں کسانوں کو رائے تو بندو اور دو لاکھ روپے تک کے خزرجات کو معاف نہیں کیا گیا اور مستقل لڑکیوں کو شادی کی موقع پر ایک دلہ سونا نہ دیے جانے کا اظہار کرتے ہیں وعدوں کو پورا نہ کرتے ہوئے افوام کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کا انہوں نے اظہار کیا انہوں نے کہا کہ 11 ریڈی کانگریس پارٹی کا شخص نہیں کانگریس پارٹی اوریشنل پارٹی نہیں وائیس راجل شکر ریڈی ہونے پر بھی کانگریس پارٹی اوریشنل تھی لیکن اب تمام دوپلیکٹ خائدن ہونے کا انہوں نے اظہار کیا لیکن اب تمام دوپلیکٹ خائدن ہونے پر بھی کانگریس پارٹی اوریشنل تھی گوڑ تبخہ وہ تاری تاثندوں سے مطالقہ مسائل کے حل کے لیے کانگریس حکومت کو کوشش کرنے کا کانگریس ایم پی مدوار ٹی جی ونڈی نے ایمیل سی محشکمار گوڑ نے کیا اظہار شہر کے آرم روڑ پر واقعی لکشمی کلیانا منڈپا میں گوڑ تبخے سے تعلق اکنے والوں کی جانب سے انہیں خاطب ملائے گیا خصوصی ملاقات پروگرام میں کانگریس ایم پی مدوار ٹی جی ونڈی ایمیل سی محشکمار گوڑ نے شرکت کس موقع پر انہوں نے کہا کہ گوڑ تبخے وہ تاری تاثندوں سے مطالقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کانگریس حکومت کوشش کرنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں نتنا اسکمات کو روبی عمل میں لاتے ہوئے تمام تبخہ سے تعلق اکنے والے عوام کو فائدہ پہنچانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ساکولا للیتا کانگریس خائرین ایر آواتری انیل گھڑ کو گنگا دھارو دیگنے شرکت کی بی آر ایس ایم پی مدوار باجیٹی گوبردھن کی فتحے کے لیے شہر کے ٹی ویزن نمبر اک تالیس چندر شکر کولونی میں بی آر ایس خائد حیمد نے انتخاب مہین تشریر عمل میں لائی شہر نظام آباد کے ڈی ویزن نمبر اک تالیس چندر شکر کولونی میں بی آر ایس ایم پی مدوار باجیٹی گوبردھن کی حمایت میں بی آر ایس خائد حیمد انتخابی مہین تشریر کا نخاط عمل میں لائی گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس و بہجپا کی جانب سے انتخابات کے موقع پر جھوٹے وادے کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے کا اظہار کیا لہذا آنے والے پارلیمن انتخابات میں بی آر ایس ایم پی مدوار باجیٹی گوبردھن کو بھاری ایک طرح سے پتہ دلانے کے عوام سے پیل کی آج فارٹی ون ڈیوزن چندر شکر کالنی میں آج باجیٹی گوبردھن ایم پی کانڈریٹ کی طرف سے کینوزنگ کرے ہم لوگ آج گھر گھر کو پھر کے بات کرتے وقت لوگوں سے یہ ہمارے مشورہ ملا ہے کہ آج ٹی آر ایس گورنمنٹ ہوتا اچھی تھی اور بی آر ایس گورنمنٹ رہے اخد شادی مبارک اور جو مینارٹی سکیمز یہ جو تھے وہ سب آج کانگریز گورنمنٹ نکال دیں اور ہر دن کرنٹ کٹنگ ہے آج اس سے پبلک بہت پریشان ہے اختتام سے خم نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر آنے والے لوگ سفہ انتخابات میں کانگریز پارٹی کو پتہ ریلائے شاہنیزاؤباد میں نخاط عمل میں لائے گے روڈ شو ورنہرو پارک پر خیام عمل میں لائے گے کارنر بیٹنگ سے سی ایم ریون رڈی کا خطاب ریاستی مزریعالہ انمولہ ریون ریڈی کے جل سیام میں عوام کی قصید دادنے کی شرکت بودھا نے ملے سترشنیٹی فور رورال امیلے اپتی ریڈی نیزاؤں پا تالبہ نمیل سی محس کمار گورن پارک پر نا کو آج کانگریز انشارج مطیعالہ سنیل ریڈی بھی نے ریڈی کے زیر احتمال منقضہ جل سیام میں عوام کی قصید دادنے لیا حصہ گورن تبخے و تاری تاسندوں سے متعلقہ مسائل حال کرنے کے شرکت کانگریز انشارج مناقضہ گورن تبخے کے خصوصی ملاقات پروگرام میں کانگریز انپی مزوار ٹی جی ونڈی و ایم ایل سی محس کمار گورن نے کیا ہی تھا آرمان پور جکسیابی نظام آباد بی آر ایس ایم ایس کی تشیر پر پابندی لگانے کا ذلی نظام آباد انتخابی ریٹانی قہددار فکلیکر راجی گاندی حنمنتو نے کیا ہی تھا کانگریز و بی جی پی کے دھوکہ دہی پر مبنی دیکھونات پر اعتماد نہ کریں پالکنڈا ایم ایل پریشان گھٹی کے امراہ ایس 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 لا مبکال کو پالکنڈا میں انتخابی ملیم تشیر پابی آر ایس ایم پی مجوار پاجیڈی گوائے کرنے کیا ہی تھا آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید حبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ